بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے جی میری یہ ویڈیو میں سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا جی پردیسیوں کے لیے جو میرے پرانے بھائی ہیں یعنی کہ جن کو بھائی دس پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں سعودیہ میں وہ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو ورس اپ نمبر بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ میں سے اگر کوئی بھائی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بھائی مجھے ورس اپ کے اوپر گائیڈ ضرور کیجئے گا کیونکہ میں پھر اس کے مطلق اس بات کے مطلق اس موضوع کے مطلق ویڈیو لگا جاتا ہوں تو پردیسیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے یقین مانے یہ بات سٹارٹنگ میں کیوں رکھ لوں سن رہے ہیں یقین مانے جھوٹ والی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ انسان سانس بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی لیتا ہے یہ تو کنفرم ہے لیکن اللہ پاک کی ذات نے دنیا کے اوپر ہمیں وسیلے بنایا ایک دوسرے کے جیسا کہ میں مختلف ویڈیوز میں نمبر اپنا ورس اپ دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں بھی دکھا دیتا ہوں اور بھائی مجھ سے کچھ ایسے رابطہ کرتے ہیں جن کو کام چاہیے تو آپ کو بھائی ان کا ورس اپ دکھا دیتا ہوں بھائی یا نمبر دکھائی یا اس بندے کو کامتے ہیں یہ بندہ کاریگر ہے یا اس کو بندے چاہیے یہ بندے چاہیے اس کے مطلق بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہ کیوں کرتا ہوں یا دیکھیں سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سبب بنائے ہوئے ہیں یا ایسا کہ آپ نے پانی پینا ہے تو آپ نے کسی کو بولنا یا پانی کے گلاس پکڑا دے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ یقین مانے بے شمار میرے پردیسی بھائی انڈیا سے پاکستان سے جو میں نے ویڈیو لگائیں بے شمار مکتب ایمبل محکمہ تنظیف جوازات با مکہ پاکستانی ایمبیسی جدہ وہاں سے بے شمار مسئلوں کو لے کر ویڈیو لگائیں بھائی میں باہر کھڑا ہوا ہوں یہ ایمبیسی کے باہر ہوئی ہیں یہاں پر اس مسئلے کا یہ حل ہے اور بندوں نے ان میری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور اپنا کام کروا کر اپنے کنٹری یا وہی پر سیٹل ہو گئے ٹھیک ہے جی تو مجھے بعد میں ورس اپ کے اوپر رابطہ کیا اور مجھے بولا بھائی میں خیریہ ویڈیو سے پہنگ گئے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس ٹیم سے مجھے فالو کرتے ہیں جب بھائی میں ہاں فائل جمع کروانے جا رہا ہوں ہوگی ہے بھائی اتنی دیر ہوگی ہاں بھائی بھی کام ہو گیا ابھی میں جا رہا ہوں ٹکل لے لی یا میرا نکل کے فالہ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کو صرف سٹارٹنگ میں بتانے کا میرا مقصر یہ تھا کہ میں نے الحمدللہ میں پڑھ کر یہ بات بولوں گا کہ میں نے جتنا پاکستانی امبیس سی محکمہ تنظیف جوازات و مکہ این مکتب عمل بھائی ان کے اوپر جتنا کام کیا ہے نا مجھے نہیں لگتا کسی اور بھائی نے اس کے مطلق اتنا کام کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ہاں بہت سے بھائی آپ کو مشورہ دیتے ہوں گے لیکن میں نے لائیو جا کر وہاں بیٹھ کر مسئلے مسائل سن کے پوچھ کر ان کے مطلق آپ کو گائیڈ کی ہے تو برحال اگر آپ میں سے کہیں کسی بھائی کا بھی آج بھی اگر امبیس سی جانا ہو تو بھائی پوچھ لیجئے گا کہ امبیس سی میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ کے خوبصے ایسے ہوگا آپ نے ایک روج جانا ہے آپ کا اقامہ اگر ایکسپائر ہے امبیس سی چلے جائیں میں مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں بھائی حروب ہے جیل کے دھککے کھانے سے بہتر ہے امبیس سی چلے جائیں وہاں پر جا کر بھائی اپنا خروج والا باپ پیپر جمع کروا سکتے ہیں نمبر دو جو ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں مجھے بیسٹ لگی وہ یہ میں خود یہ مانتا ہوں بات بھائی کبھی بھی میں آپ کو بولوں گا آپ کے جیل کے رستے پاکستان یا اڈیا مت جائیں میں رکھتا ہوں اس چیز سے میں یہ بولتا ہوں کہ آپ اپنا اگر آپ کا کوئی کام ہے تو اسے سیدھا پدھرہ کریں اور وہی پر سیٹل ہو جائیں وہ بیسٹ ہے یار تھوڑے پیسے لگ جائیں گے آپ بولیں گے بھائی آپ کیا بول رہے ہیں گنٹری واپ سے نہ ہوں بھائی اگر آپ کا گزارہ اچھا ہے تو آ جائیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ نے آپ کو لیگل کر کے بھائی چھے ماہ کے چھوٹی لگوا کر پاکستان آجائے اور چھے ماہ پاکستان رہ کر پھر چلے جائے گا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا معاملت کیا ہے پاکستان کے اگر آپ کا کوئی وفادار دوست ہے نا تو اگر وہ پاکستان میں آجائے تو اس سے پوچھ لے بہرحال نیوز کے مطلق چلتے ہیں جی اور نیوز میں آپ کو ٹوٹل یہ سکرین دکھا رہا ہوں میں ان بھائیوں کے جو اکام ایکسپائر ہیں حروب ہے بدون کفیل کمپنی سے باکر باہر کام کر رکھے ہیں اور یہ جو سعودی ریبیا کا نیو ویزا لے رکھے ہیں کمپنی سے ویزا لے رہا ہوں فلانا ویزا لے رہا ہوں ڈھنکانا ویزا لے رہا ہوں وہ ایسے بول رہا ہے ایجنٹ ایسے بول رہا ہے بھائی وہ بھی صورتحال دیکھ لیں سب سے پہلے ٹوٹل بھائی اٹھارہ ہزار بندہ ایک بندے کام ہے نا ٹپل نائن لکھا بھائی اٹھارہ ہزار بندہ ساتھ جنہوں میں گرفتار کی ہے سعودی ریبیا مرور نے بول رہے ہیں جوازات نے بول رہے ہیں آپ یہ شرطوں نے بول رہے ہیں ٹھیک ہے دوریت نے بول رہے ہیں ان میں سر فرست کون سے ہیں مخالفہ نظام الاقامہ میں دائرہ لگا کر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ کون ہے بھائی دیکھ لیں ان میں دس ہزار نو سو پجتر بندے جن کے ایک کام ایکسپیر تھے یا لاکھوں دنیا کے ایک کام ایکسپیر تھے جن میں سر فرست پاکستانی ہیں اس کے آگے بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود تو بھائی ان کی ددہ دیکھنا ہے چار ہزار پلس میں ہے ٹھیک ہے اس کے آگے مخالفہ نظام الامل ٹھیک ہے غیرکرونی طریقے سے سعودی ریبی میں کام کرتے ہوئے جو گرفتار ہو جاتے ہیں جن میں سائقہ سامل منزلی یا کمپنی وغیرہ سے بھاگ کر باہر کام کیے جا رہے ہیں تو بھائی ان کی ددہ ہے تین ہزار پلس میں ایک چیز لاس میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ کیا لکھا ہوا بھائی ترحیل یعنی کہ سعودی ریبی سے جو بندے ڈیپورٹ ہوئے پچھلے سات دنوں میں وہ کتنے ہیں جی دس ہزار چھے سو انچاس بھائی ساڑھے دس ہزار پلس میں بندہ سعودی ریبی نے ڈیپورٹ کیا ہے پچھلے سات دنوں میں یہ کون ہیں جن کے مخالفے ہیں جن کے اکامے ایکسپیر ہیں جو حروب کی صورت میں پکڑے گئے جو بدون کفیل کی صورت میں پکڑے گئے یا کمپنیز وغیرہ مسدسہ وغیرہ اگر آپ کی سیلری نہیں دے رہا ہے تو اس کے اوپر یہاں آپ کی کام نہیں لگا رہا ہے تو اس کے اوپر مکتب عمل میں جا کر کیس کریں بھائی اس کے بعد باہر جائیں اس کے بعد باہر جائیں باہر جا کر اپنا کام کریں پھر کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پہلے کیس کریں آپ ویسے بھاگ جائیں کہ باہر جا کر کام کرنا شروع کر دیں گے تو بھائی آپ کو جب شورتہ پکڑے گا بدون کفیل کر رکھ زمرے میں رہ کر ڈیپورٹ کر دے گا